دیرہ اسماعیل خان کے قریب آئل گیس کمپنی پر دہشت گردوں کے حملے میں دو پولس اہلکار شہید تین زخمی ہو گئے، ایک اہلکار کی حالت تشویشناک پنجاب کے میدانی لاکم میں سماغ اور دھن، موٹر وے ایم ٹو کورٹ مومن سے پنڈی بھٹیاں تک بن، موٹر وے ایم فور فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں تک دھن کی وجہ سے بن دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج لہور پہلے اور کراچی تیسرے نمبر پر آ گیا، کوئٹہ اور گردوں نوہ میں بارش کا سلسلہ جاری، کوہلو اور گردوں نوہ میں گرد چمک کے ساتھ مسلطہ دار بارش ہوئی، نشیبی علاقے زیرعاب آ گئے غزہ کے نصر میڈیکل کامپلیکس میں اسرائیلی حملہ، القدس اور کمال ادوان، اسپتال کے نزدیک بھی فضائی حملے، متعدد فلسطینی شہید اور زخمی رفع پر حملے میں چودہ فلسطینی شہید، الشاتی کیمپ میں دو گھروں پر بم گرائے گئے، غزہ کے بعد مغربی قرارے بے بے اسرائیل کی حملے تیز، چوبیس گھنٹوں میں دس فلسطینیوں کا قتل، سلامتی کاؤنسل کا بند کمرہ اجداس غزہ میں جنگ بندی کرانے پر متفق نہ ہو سکا، چین اور عرب، امرات کا مشترکہ بیان میں سلامتی کاؤنسل جنگ بندی کے لیے فوری قابل عمل قرار داد منظور کرنے پر زور، فلسطینی نمائندے نے امریکہ کو جنگ بندی میں رکاوٹ قرار دے د اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت سائفر کیس میں آج دس سرکاری گواہان کو پیش کیا جائے گا، جج ابو الحسنات زلقینین کچھ دیر بعد اڈیالہ جیل میں سماد کریں گے، پی ٹی آئے چیئرمن اور شاہ محمد قریشی کے وقلہ بھی عدالت میں پیش ہوں گے امریکہ کی توجہ اس حماعت پر مرکوز ہے کہ پاکستان میں انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہو ترجمان امریکی محکمہ قارجہ ویدان پٹیل نے پریس پریفنگ میں کہا کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی نمائندگی کا کوئی اندازہ نہیں دے سکتے امیدوار اور سیاسی جماعت کی نمائندگی کے مطالق فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے یہ یقینی بنایا جائے کہ انتخابات پاکستانی عوام کے فائدے کے لیے ہو شہباز شریف کی دعوت پر ایمکی ایم کا وفت آج نواز شریف سے ملاقات کرے گا عام انتخابات اور نئی سیاسی صحببندی پر بات ہوگی سندھ میں ایمکی ایم پاکستان جی ڈی اے اور جی ڈی اے فیس امید مسلمی نون کے انتخابی الائنس پر بھی گفتگو ہوگی اور کرکٹ ورڈ کپ میں آج آسٹریلیا کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا میچ ممبئی میں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہے ڈیڑھ بجے شروع ہوگا موسیقی